موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام علیہ السلام علیکم آپ شناسی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گفتگو ہے قوس اور سملہ کا ساتھ یعنی سیجیٹیریس اور ورگو کا ریلیشنشپ قوس کا انصر آگ اور سملہ کا مٹی ہے دونوں میں موافقت یا ادم موافقت کا کوئی رشتہ نہیں علم نجوم کے قواعد کے مطابق قوس برج سملہ سے چوتھا برج ہے جو کہ گھریل و زندگی اور خاندان سے متعلق ہے اور سملہ برج قوس سے دسویں برج ہے یہ خانہ پیشہ وارانہ امور اور عزت و وکار کا ہے اس طرح دونوں برج کے درمیان کوئی گہرہ ہم آہنگ تعلق نہیں بنتا سملہ شخصیت کے مصبت پہلوں میں باقائدگی واضح اور معقول رویہ جذباتی تجرباتی ذہن نباتلہ انداز باطنی قوت شامل ہے جانب کے منفی خصوصیات میں بہت زیادہ نکتہ چینی حد بندی بے لچک موقف اور رویہ نظب و ضبط میں سختی، عیب جوئی، کنجوسی اور فتنہ انگیزی شامل ہیں اگر منفی خصوصیات کسی وجہ سے زیادہ ہو جائیں تو یہ لوگ اپنے تنقیدی رویہ سے دوسروں کی زندگی آزاب کر سکتے ہیں قوس اور سملہ کا ساتھ ہرگز خوشکوار اور کامیاب نہیں ہو سکتا اجازت دیں اللہ حافظ